جو کل ومٹ کر کر کے زور لگا نا بھی یہ ساری کھلیاں پڑ گئیں یہ پڑی میں بیٹھو پہلے پھر بتا مزائل کا بھی حال برا ہو گیا دھوٹ میں کھڑے ہو ہو گیا ہم جا رہے ہیں جمسکان کی نانوں کی طرف واجی وامزے دار سے کباب پہ اچھی خبر تو سنائی نہیں اتنی بری خبر سنائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیوٹر کاملی کیسے ہیں آپ سب خیریہ سے آئیں ہوپ آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے بھئی کل تو جو طبیعت خراب تھی وہ خراب تھی لیکن رات سونے کے بعد جو اٹھکی اب طبیعت خراب ہوئی ہے وہ تو عجیب قسم کیا آپ سوچیں گے بھئی شکل سے فریش لگنے جی ہاں بھئی شکل سے فریش ہوں کوئی وامیٹ نہیں آئی کچھ نہیں ہوا میڈیسن بھی لے لی تھی بس جو کل وامیٹ کر کر کے زور لگا نا سب کچھ نیچے سے اندر سے اوپر کو آ گیا اور یہ ساری کھلیاں پڑ گئیں یہ چسٹ میں پسلیوں میں پیٹ میں اب ہنسہ بھی نہیں جا رہا اور نہ ہی سہی ترکے سے سانس لیا جا رہا تو وہ کھلیوں میں دارد ہوتا ہے ابھی آپ دیکھ رہوں گے میں ریڈی ہو چکا ہوں گاڑی نکالی نمان بھی نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں پہلے ویلوک کا آغاز کریں پھر بتاتا ہوں سو ویلکم بیک تو دی نیو ویلوگ بھائی گاڑی میں بیٹھو پہلے پھر بتاتا ہوں اچھے تو ہو گئی میرا فون گرنے لگا تھا یہی سے میں نے کیچ کر لیا بہرحال دھو بہت ہے پہلے گاڑی میں بیٹھتا ہوں پھر بتاتا ہوں تو بھائی آج ہمارا پروگرام ہے جی دوپہر کا ہی جس طرح کل دوپہر کا تھا بھائی اپنے علاقے میں تو دوپہر کا پروگرام جو ہے نا وہ پڑھنے میں کوئی ایشو نہیں ہوتا بندہ رات کو نیند پوری کر کے آرام سے اٹھتا ہے اور پھر ناشتہ واشتہ کر کے پروگرام کے لیے نکل جاتا ہے لیکن آوٹ آف سٹی کا جو دوپہر کا پروگرام ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے بھائی اس کے لیے آپ کو یا تو رات کو نکلنا پڑتا ہے یا پھر صبح صبح فجر کے ٹائم چھ سات بجے کے قریب نیند خراب کر کے وہ پھر نا تبیہ ڈسٹرگ ہو جاتی ہے بہرحال ابھی محفل میں جا رہے ہیں وہاں پہ مشکل بنے گی ویڈیو بنانے میں کیونکہ ساتھ کوئی ہے بھی نہیں ہم دونوں ہی ہیں بس اور کوئی ہے بھی نہیں لیکن دیکھیں گے اگر تو کوئی لڑکا مل گیا تو اس کو کہوں گا کہ بھی کیمرا فکر کے ایک دو کلپ بنا لے چھوٹی تو بہرحال ملتا ہے پھر آپ سے میں فیلم جا کے سر ناصر کو کیا تھا فون کہ بھی ہمارے ساتھ چلیں لیکن وہ مسروف ترین انسان ہے وہ کہہ رہے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے چھوڑو ٹھیک ابھی نہیں جانا تو نہ جاؤ یہ ہے جی ہمارا میزائل چوک اور میزائل کا بھی حال برا ہو گیا دھوپ میں کھڑے ہو ہو گیا سارا سنگے لگ گیا اس کو بھارش میں اور دھوپ میں کھڑے ہو ہو گیا اور دھوپ اتنی شدید ہو رہی ہے نا بھائی ایسی جو ہے نا وہ بھی نعمت ہے اللہ کی اتنی شدید یقین مانے یقین مانے گھر پہ ہو یا گاڑی میں ہو ایسی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے اس پر جتنا بھی اللہ پاک کا شکر ادا کیا جائے ایک ہمیں بہت شدید گرمی ہو رہی ہے موسیقی ایسی اللہ پاک کی بہت 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 ب موسیقی 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 پیچھے مہنگو لیے ہیں ہم نے آتے ہوئے کہ مہنگو بہت اچھے لگے ہوئے تھے راستے میں نے ایک بندہ ریڈی پہ لے کے کھڑا ہوا تھا ہم لیکو کیا حال آپ صاحب ٹھیک ہے تو بڑے اچھے لگ رہے تھے تو میں نے وہ لے لیے کہ چلو مہنگو شہنگو کھاتے ہیں جا کے تھنڈے کر کے اور ابھی تو میں نے کھانا بھی نہیں کھایا بس ناشتہ کیا ہوا تھا اس کے بعد تیار ہو کے در چلا گیا اس وقت دھڑی میں دیکھیں کیا ٹائم ہو رہا ہے چار چھتیس ہو گیا اور بھوگ سے برا حال ہے پیٹ میں چوئے دوڑ رہے ابھی چلتے ہیں اندر جا کے کھانا چاہنا کھاتے ہیں پھر مہنگو تھنڈے کر کے مہنگو کھائیں گے تو بھئی تیار تو ہو چکے ہیں بھئی تیار کیا ہو چکے ہیں بھئی کپڑی چینج کر لیے گھر آ کے ابھی چلتے ہیں اور سب سے پہلے کھانا کھاتے ہیں بھوگ بہت لگی ہوئی ہے اس کے بعد پھر اثر کا ٹائم ہو جائے گا اس کی نماز بھی پڑھنی ہے ہم نے آج ہے تو بھئی ہے جبہر کے کھانے میں مسور کی دال چھاول بنے ہوئے ہیں بھئی مزیدار سے اور ساتھ سیلڈ ہے اور یہاں پہ اچار ہے بھی فٹ فٹ سے کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد پر ملتے ہیں کھانے چھانا کھانے کے بعد ہم مل رہے ہیں جی آپ سے شام کو اور اس وقت میں ریڈی ہوم ہو اور پسینوں پسین بھی ہو گیا ہوں بھئی وہی بات ہے نا کہ ناہدوں کے تیار ہو کے تیار ہوتے ہوتے ہی پسینوں پسین ہو جاتا بندہ ابھی میں نیچے آ چکا ہوں اور آپ دیکھ رہوں گے بھئی کس کی کھول آگی کس کی کھول آگی تو بھئی ابھی کچھ دیر میں ہم نکلنے لگے ہم جا رہے ہیں مسکان کی نانوں کی طرف اور دینر شنر وہی پہ ہے رات کا وہ ابھی نکلتے ہیں گھر سے اور مسکان کی ممہ کا بیٹ کر رہا ہوں وہ آتے ہیں پھر گاڑی نکالتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ سے ڈریکٹ وہی جا کے سو بھئی ڈینر کا ٹائم ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہے بار بی کیو مزددار سے بیف کباب ابھی فٹا فٹ سے سارے بیٹھ چکے کھانے کے لیے کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد پھر ملتے ہیں آپ سے بھئی مجھے تو بہت بھوگ لگ رہی ہے جی گاج تو فائنلی ہم گھر پہنچ چکے ہیں اور دروازہ کھولا جی ریان بھائی نے اور ساتھ عدیان بھائی نے اور دروازہ کھولتے ہی کوئی اچھی خبر تو سنائی نہیں اتنی بری خبر سنائی کہ نو بجے سے لائٹ گئی گئی اور اس وقت ساڑھے بارہ ہو رہے ہیں اور لائٹ ابھی تک سٹیل نہیں آئی ہے بالکل بھی اور یو پی ایس بھی جواب دے گئے ہیں ایسا ہی ہے تو آپ لوگ کیسے گزارہ کر رہے تھے گھر میں باہر پھر رہے ہیں یار یہ تو بہت بری خبر سنائی ہے اب ہوگا کیا ہوئی تو یہ سنائی نہیں آرہی مسکان لائٹ ہی نہیں آرہی کیا کریں ہم آئے کرو نا پہلے سبسکرائبر کو آئے کرو آج جب مسکان جاری تھی نانوں کے جب بھی نہیں آپ سے ملوایا کیونکہ مسکان بعد میں آئی تھی نا تہلے نیچ سے آگیا اس کے بعد تو نا آئے ہزاری ڈرائیب بننے لگیا تو ابھی پھر ویلوک کی اینڈنگ کے وقت مسکان صاحب کو ملوا رہے ہیں اللہ حافظ وی امان اللہ